اسلام علیکم کسان دوستوں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات کے ساتھ کسان بائیوں مکعی جب اپنی جرمی نیشن مکمل کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ قووں کی ہوتی ہے جی ہاں یہ پرندہ نکلتی ہوئی مکعی کو زمین سے کھینچ لیتا ہے اور بیج کو کھا جاتا ہے اگر اس کا کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ پچیس فیصد تک نقصان پہنچا سکتا ہے کسان بائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بہاریا مکعی ہے اس کی جرمی نیشن کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ پرندوں کی جو پرابلم ہے یہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مکعی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے جرمی نیشن کر رہی ہوتی ہے اور قووں کو زیادہ ٹائم ملتا ہے کہ وہ مکعی کو نکال کے کھائیں کیونکہ جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تین چار پتوں کی حالت میں تو قوہ اس کو نہیں اکھار سکتا تو کسان دوستوں قووں کو کنٹرول کرنے کے لئے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں آج ہم جس طریقے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بالکل کم خرچ ہے اور اس میں آپ کا ٹائم بھی نہیں زائے ہوگا آپ کو اپنے کھیت میں وقت بھی نہیں دینا پڑے گا تو کسان دوستوں آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے جو ریل ہوتی ہیں کپڑوں کو سلائی والی جو ریل ہوتی ہیں ان کو آپ نے لے لینا ہے تقریبا آپ کی ایک اکڑ میں پانچ سے سات ریل آج زیادہ سے زیادہ لگیں گی تو یہ آپ کا تقریبا تیس سے چالیس روپے یہ آپ کا خرچ بنے گا تو آپ نے وہ ریل لے لینی ہے اور ان کو آپ نے لکڑیاں لے لینی ہیں اور کھیت کے چاروں طرف ایک ایک آپ نے لکڑی لگا دینی ہے اور اس پہ آپ نے ریل کو تقریبا زمین سے تین فٹ اوپر آپ نے باندھ دینا ہے چاروں طرف آپ نے کھیت کے باندھ دینا ہے کسان دوستوں ریل کو چاروں طرف اکڑ کے باندھنے کے بعد آپ نے ریل کو کراس بھی لگا دینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو درمیان میں سے کراس ریل بھی لگانی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو کوئے ہیں وہ اس کو ایک جال سمجھیں گے اور وہ اس کے اندر اس کھیت کے اندر نہیں بیٹھیں گے اور آپ کا نقصان بالکل بھی نکریں گے کسان بھائیوں میرے تجربہ کے مطابق جو میں نے اپنے فیلڈ پر لگایا ہے میرا ایک نانا بھی کوئے نے خراب نہیں کیا تو کسان دوستوں یہ اگر دیکھیں تو یہ کافی بڑی پرابلم ہے کہ چھ سات دن آٹھ دن دس دن آپ کو پیرہ دینا پڑتا ہے اور آپ کو وہ پٹاکھے وغیرہ بھی بجانے پڑتے ہیں اور آپ کو وہ خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ بے فکر ہو جائیں گے اس جال کو لگانے کے بعد اور آپ نے صرف دو تین دن بعد اپنا روٹین وائز کھیت کو چیک کریں اور اس دھاگا کو ریل کو چیک کرتے رہیں وہ ٹوٹی تو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کوئوں کی مصیبت سے بچ جائیں گے کسان دوستوں ایسی دلچسپ معلومات اور زراد کے مضالک اے ٹو زیڈ معلومات کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہم اپنی مزید ویڈیوز پہنچا سکیں اللہ حافظ